موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا میرا موضوع ہے اعتقاب اعتقاب کسے کہتے ہیں اور اعتقاب کے کتنے کے اقسام ہے اعتقاب کیلئے شرائط کیا ہے اعتقاب کہ حالت میں آپ کو کن امور کی اجازت ہے اور اعتقاب کے حالت میں آپ کو کن امور سے بچنا چاہیے رمضان کے خصوصی ٹرانسمیشن کے حوالے سے چونکہ آج رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے آخیر بیسوہ رمضان ہے اس حوالے سے بیاسیت خافز قرآن اپنے فیملی ممبر کو اعتقاب کے اس موضوع پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اعتقاب کا لبزی معنی ہے حوالاکامتو بنیتی فی مسجد یعنی اعتقاب کے نیت سے مسجد میں ٹہرنا یہ بات یہاں پر یاد رکھے کہ وہ مسجد جہاں پر فی زمانہ نمازوں کی جماعت قائم کی جاتی ہو وہاں پر اعتقاب کرنا جائز ہے در مختار مسلک کے مطابق ایسی ہی مسجدوں میں اعتقاب کی آپ نیت کر سکتے ہیں اعتقاب کی لبزی معنی ہے ٹہرنا روکنا اپنے آپ کو کسی چیز سے منع کرنا یعنی جائز امور بھی آپ کیلئے پھر اب اعتقاب کی تین قسمیں ہیں ایک اعتقاب واجب یعنی منت مانی ہوئی صورت میں دوسرا سنت موقع دا الالکفایہ جو کہ رمضان کے آخرے اشیرے میں بیس رمضان کہ غروبِ افتاب سے پہلے اور اید الفطر کے چاند نظر تک جو اعتقاب جو بیٹک مسجد میں کی جاتی ہے اس عبادت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ایک کفایہ موقع دا الالکفایہ ہے اور تیسرا اعتقاب ہے مستحب اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ پانچ منٹ کیلئے بھی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتقاب کی نیت سے آپ مسجد میں داخل ہوں گے اور نماز کرنے کے بعد جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کا یہ مختصر وقت بھی اعتقاب کے عرصے میں آتا ہے اب جی رمضان کے آخرے اشیرے میں بیس رمضان کو غروبِ افتاب سے پہلے نمازِ اثر کے بعد اور عید الفطر کے چاند نظر آنے تک جو اعتقاب کیا جاتا ہے اس کو سنتِ معاقدہ الالکفایہ کہتے ہیں کسی بڑے شہر میں یا کسی چوٹے بستی میں ایک مسجد میں اعتقاب ہونے سے تمام لوگوں کی ذمہ اعتقاب ادا ہو جاتی ہے اسی طرح بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے شہروں کی محلوں کی مسجدوں میں اعتقاب کیا ادا کرنے سے ان کے ذمہ پر جو گناہ اعتقاب نہ کرنے سے آتی ہے وہ ان سے آزاد ہو جاتے ہیں یاد رکھئے کہ اعتقاب یعنی معتقب جو شخص اعتقاب کرتا ہے اس کو کہتے ہیں معتقب معتقب آپ کے بستی کا یا آپ کے بستی سے باہر کا کسی بھی علاقے سے ہو اس کے اعتقاب ہو جاتا ہے لیکن ابزل اعتقاب حرم میں مدینہ منورہ میں مسجد نبیوی میں اور پھر جامعہ مسجد میں اور پھر اپنے محلے کے مسجد میں کرنا ابزل اور انتہائی سواب کے موجب ہے اب اعتقاب کہ سب سے پہلے اگر آپ کسی معتقب کو پیسے دے کر بٹائے جاتا ہے تو اس کا اعتقاب کرنا جائز ہے جس کو اعتقاب بدل کہا جاتا ہے اعتقاب بدل کرنا جائز اور ٹیک نہیں ہے یاد رکھئے کہ اعتقاب کیلئے کچھ شرائط کہونا لازمی ہے اعتقاب کیلئے پہلا شرط یہ ہے کہ آدمی یعنی معتقب مسلمان ہو معتقب آقل و بالک ہو معتقب دل سے نیت کرے معتقب نیت کرے خواہو دل سے خواہو زبان سے دل سے نیت کرنا جائز ہے اب معتقب مسجد میں بیٹے مرد عورت اپنے گھروں میں بیٹے معتقب جنابت سے پاک ہو اگر عورت ہو تو وہ خیز یا دوسری قسم کی جو ان کی بیماریاں ہیں ان سے پاک ہو معتقب روزہ بھی رکھے روزے کی حالت میں ہو ایک شخص نے بیس رمضان تک نہ کوئی تراویخ پڑا ہے پڑی ہے اور نہ کوئی روزہ رکھا ہے پھر بھی اس کا اعتقاب کرنا جائز ہے اور اسی طرح اعتقاب یعنی اس کے بدن سے کوئی بو نہ آئے جیسے نمازی یا دوسرے معتقب ان کیلئے مسئلہ نہ ہو تو یہی اعتقاب کیلئے شرائط ہے اب اعتقاب کے اخکام یعنی وہ معتقب کیلئے وہ کون سے جائز امور ہے جو کہ وہ مسجد میں کر سکتا ہے معتقب کا کانہ پینا معتقب کا سونا معتقب کا ضرورت بقدر ضرورت بات کرنا معتقب کا اپنا نکاح پڑنا اپنا نکاح کرنا یا معتقب کا نکاح ہونا یا معتقب ڈاکٹر ہو کوئی مریض مقتدیوں میں مسجد میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا ایک آدھ بیمار معتقب اگر ڈاکٹر ہو تو ان سے اپنا چیک اپ بھی کرا سکتا ہے یہ ان کی لئے جائز ہے معتقب کا کپڑوں کا بدلنا معتقب کا خوشبو لگانا یہ تو مستحب بھی ہے معتقب کا تیل لگانا اسی طرح کنگی کرنا لیکن کنگی کرنے میں یہ اختیار ضروری ہے کہ ان کے بال مسجد کے اندر نگرے معتقب کا اپنے برطنوں کو دونا معتقب کیا ہے کہ ایک خاص جگہ پر چادر کا لگانا اور معتقب کا تقاضی کیلئے باہر جانا معتقب کا اپنے نشست کو بدلنا معتقب کا بیستر اور دوسرے ضرورت سامان کو اپنے ساتھ لے آنا لیکن یہاں پر یہ بات کا خیال ضروری رکھے کہ اگر معتقب اپنی ضرورت سے یا ایسی چیزوں کو مسجد اپنے اندر کم احساس ہو جاتا ہے یا اپنے غربت کا احساس ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو وہ نہ لے آئے اسی طرح بقدری ضرورت بات کرنا ضرورت سے ضائد بات کرنے سے معتقب کو اعراس کرنا چاہئے ان سے اس کا اعتقاب حراب بھی ہو سکتا ہے اس طرح فاخش بات کرنا ایسی بات یا اپنے گھر سے موبائل یا لیپ ٹاپ لے آکا مسجد کے اندر مختلف قسم کے کاروبار کرنا جہاں تک ممکن ہو نہ کرے ضرورت سے زیادہ سامان نہ لانا اور حاجت تبعی کیلئے فوراً چلے جانا اوزو بنانا چلتے چلتے بات کرنا اسی طرح سگرٹ یا نسوار کا بچنا ضروری ہے اسی طرح مسجد کے حدود سے موتقب کو بلکل نہیں نکل 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 عورت اپنے گھر میں اعتقاب کر سکتے ہیں تو یہ وہ چند باتی تھی جو میں نے اجتماعی طور پر اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو موتقب کی لئے یہ بات اعتقاب کی صحت کی لئے روزہ شرط ہے اپنے اعتقاب گا سے صرف کسی ضروری شہری ضرورت کی لئے ہی نکل سکتے مثلا اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے لئے وہ نکل سکتے ہیں نماز جمعہ کے لئے قریبی مسجد ہو اگر دور دیہات میں وہ معتقب ہو تو وہ نہ جائے مثال کے طور پر پچاس ایک گھنٹے کی مسافت ہو اور وہ دور مسجد اس کا ہو دور دیہات وں کہے کہ ہم اس بندے کو یہاں پر اعتقاب کیلئے نہیں چوڑ سکتے تو وہ بلا عذر سے لوگوں کے منتشر ہو جانے کی وجہ سے وہ نکلے اور ظالموں کی جانب سے اپنے جان کا خطرہ یا مائے کا خطرہ ہونا یہ بھی ایک شریع عذر ہے اس وجہ سے بھی مسجد سے نکل سکتا ہے ضرورت کیلئے نکل سکتا ہے ضرورت کیلئے جیسے مسجد کا منحدم ہو جانا یعنی گر جانا پھر اس کیلئے بھی وہ نکل سکتے ہیں اور بلا کسی عذر مسجد سے اگر نکلا ہے تو اعتقاب واجب پاسد ہو جائے گا اور جو واجب نہ ہو تو اس سے نکلنے سے ختم ہو جائے گا واجب کچھ نہ ہو گا یہ بات یاد رکھے کہ اعتقاب ایک عبادت ہے اس کو عبادت سمجھ کر آپ مسجد کے اندر بیٹے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو یہ بات یاد رکھے کہ بعض لوگ اعتقاب میں مسجد میں بیٹھ کر تجارہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتا ہے بدل سکتا ہے یہ وکرح صحت کا لفظ نور لیزا میں آیا ہے کہ اس طرح چپ چاپ بیٹ جان بیٹے رہنا اور اس کو عبادت سمجھنا مکروح ہے یعنی کسی دوسرے مذہب میں حاموش رہنا عبادت ہوگا لیکن اسلام میں یہ عبادت نہ ہوگا سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ ابو حریر رضی اللہ ابو سید حضری رضی اللہ حضرت جابر عضرت عائش صدیق رضی اللہ عنہ ہم کے شاگرد اور سید امام عظم حضرت ابو خنیفہ رحمت اللہ کے استاذ ہے امام صاحب رحمت اللہ اکثر انہی سے روایت نکل کرتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ حاموش رہنا عبادت ہوگا لیکن اسلام میں یہ عبادت نہ ہوگا یہ بات یاد رکھی کہ اعتقاب ایک عبادت ہے اسے ایک عبادت کی طور پر اگر ہم کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک اعتقاب آپ کو جہنم کی تین خندق آپ جہنم سے تین خندق تین دیوار آپ دور رہیں گے ایک دیوار زمین سے کہ درمیان کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے اور یہ فاصلہ پانس سال کا ایک مسافت ہے ایک دن کے اعتقاب سے یہ بات یاد رکھی کہ آپ نے سنت اعتقاب میں درمیان میں اگر آپ نے اعتقاب چھوڑ دیا یا آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ کا اعتقاب ٹوٹ جاتا ہے انہی دنوں کا آپ اعتقاب دوبارہ کریں گے تو بہت زیادہ مسائل ہے بہرحال میں نے انتہائی احتسار کے ساتھ اعتقاب کی موضوع پر اس کے موقع مناسبت کی وجہ سے آج خصوصی ٹرانسمیشن کی وجہ سے میں نے اس پر بات کی ہے کبھی بیشی معافی ہو اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ جتنی بھی لوگ اعتقاب کی نیت سے آج رمضان کے اس آخری عشرے میں بیٹ جائے ان کو اللہ تعالی ان سے اعتقاب قبول کرے اور امت مسلمہ پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو میرا اس ڈسکرپشن لنگ میں میرا ویٹس اپ نمبر میرا موبائل نمبر موجود ہے آپ مجھ سے کسی بھی اعتقاب کے حوالے سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ دین کی روشنی میں رہنمائی کرنی کی کوشش کریں جزاکاللہ اللہ پاک ہم سب کو ہم سب کا حامی و ناصر خدا حافظ